اسلام علیکم اچھا اگر فور ایکزمپل آپ کے پاس ہائی لو میتھڈ کا کوئی question آتا ہے ہائی لو میتھڈ بسیکلی وہ question ہے جو ایم اے ٹو اور ایف ٹو میں ٹیسٹ ہوتا ہے اگر ہم بات کریں ہائی لو کی تو ہائی لو میتھڈ ہے کیا؟ اصل میں ہائی لو میتھڈ کے اندر ہوتا یہ کہ اگر آپ کے پاس ایک کوسٹ ہے total کوسٹ کسی بھی چیز کی فور ایکزمپل یہاں میں ایزیوم کرتا ہوں کہ میرے بزنس کی ٹیلی فون کا بل آیا ہے اب ٹیلی فون کا جب جیسے مجھے بل آیا ٹھری دھاؤزنٹ اب اس میں کچھ نہ کچھ اماؤنٹ فکس تھی اور کچھ نہ کچھ اماؤنٹ وریبل تھی کچھ اماؤنٹ فکس تھی și کچھ اماؤنٹ وریبل تھی اب مجھے نہیں پتا کہ کتنی اماؤنٹ فکس ہے اور کتنی اماؤنٹ وریبل ہے تو ہائی لو میتھڈڈ ایک ایسا میتھڈ جو آپ کو یہ سکھا دیتا کہ کس طرح آپ فکس اور ویڈیبل کوسٹ کو الہدہ کر سکتے ہو آپ بتا سکتے ہو اس کے اندر سے کہ کتنے کتنے پارٹ میں کوسٹ ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہے یا تو کیا کہتے ہیں جو فکس کوسٹ ہے وہ اتنی ہے اور باقی پھر کتنی ہے کیا ہے ویڈیبل کوسٹ لیکن اس میتھڈ کا فورمولا کیا ہے کس طرح پتا چلے گا کہ اس میں فکس کتنی اور ویڈیبل کتنی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں سیکھنا ہے فورمولاز فورمولاز سیکھنے سے پہلے دو لوجک سیکھنے سے ٹاپک سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے پہلی لوجک یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہائیلو میتھڈ کے اندر دو باتیں سیکھنے ہی ہیں پہلی یہ کہ آپ تب ہی یہ پتہ لگا سکتے ہو اگر آپ کے پاس ایکٹیوٹی لیبل جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہے ایکٹیوٹی لیبل ایک سے زیادہ ہے جانہی سے زیادہ ہے یعنی اگر آپ کے پاس دو ایکٹیوٹی لیبلز ہے یا تین ایکٹیوٹی لیبلز ہیں ایک نہیں ایک سے زیادہ ہیں تو اس قیس میں آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہو کہ جو کوسٹ ہے اور پھر سے یہ ویڈیبل ہے اب ایکٹیوٹی لیبل کیا ہوتا ہے ایکٹیوٹی لیبل کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھ رہا کہ جیسے بھی آپ نے جو کوسٹ ہے وہ کتنی ایکٹیوٹی پہ آپ کو پتا چلی ہوئی ہے اب میں ایک ذائم مجھے تو کوئسٹن منظ dise chorus chat جیسے question number میں لکھتا ہوں asume کرو کہ آپ کو telephone bill bed اب جیسے آپ کو telefon bill درンフی ت意见 집 cuстр switch والا اس دن کرنے Associate تو آپ کو billی ورنہ founders date efter اس کے Monate لیکن جب آپ نے 20 calls تو آپ کو billایا 18 100 جب آپ نے 10 قول کی تو آپ کو بھیلایا 1000 اور جب آپ نے 20 گولز کی تو آپ کو بھیلایا 1800 اب یہ کتنی اکٹیوٹی لیبلز ہیں ایک اور دو تو اس طرح کے سوال میں ہائلو میتھڈ کے اندر دو اٹلیسٹ دو اکٹیوٹیز ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہو سکتی ہے لیکن ایک اکٹیوٹی پہ پتانی چلے گا تو اب ہم نے اس کو سولف کسنا کرنے اب میں بتانا چاہتا ہوں اب اس کے اندر کوئی نہ کوئی پارٹ فکس کا ہوگا اور کوئی نہ کوئی پارٹ ویریبل کا ہوگا تو کس طرح پتہ جلے گا کونسا پارٹ فکس کا ہے کونسا پارٹ ویریبل کا ہے وہ کروانے لگوں اس کو میں ایریز کر رہا ہوں اور یہاں میں لکھنے لگوں question کا طریقہ پہلا جو formula use ہوتا ہے اس کے لیے سب سے پہل دیئے تمجھنا آپ کو یہ بتانا چاہیے جو total ghost ہوتی ہے وہ fix ghost اور variable ghost میں divide ہوتی ہے fix ghost اور variable ghost میں fix ghost اور variable ghost add up ہوتی ہیں تو آپ کے پاس کیا آتی ہے total ghost آتی ہے اب ہمیں پتہ کرنا ہے fix اور variable دونوں کوسٹ ہمارے پاس کون کوئی سی ہیں total ghost ہے 1,1880 تو total ghost ہے لیکن یہ fix ghost ہے variable ghost میں divide نہیں ہے وہ تو ہم نے نکالنا ہے تو سب سے پہلا formula کیا ہوتا ہے سب سے پہلا formula ہوتا ہے B کا B جو use ہوتا ہے وہ اس کے لیے use ہوتا ہے B کا مطلب یہاں پہ کیا ہوتا ہے variable cost per unit یعنی آپ نکال سکتے ہو ایک formula سے variable cost per unit اب آپ کے پاس اگر variable cost per unit آ جاتا ہے per unit کا مطلب یہ جو activity level ہے یہاں پہ per call ہے تو اس لیہا سے per unit مطلب ایک call کے پیچھے variable cost کتنی لگ رہی ہے اس کا formula بتاؤں گا اس سے آپ easily یہ variable cost نکال سکتے کیونکہ آپ کو جب units پتہ چلیں گے تو آپ multiply کرو گے تو یہ نکال سکتے ہو اس کا formula ہوتا ہے cost جو آپ کی highest activity پر ہے minus cost جو آپ کی lowest activity پر ہے divided by جو آپ کی highest activity ہے اس میں سے minus کر دو lowest activity اب formula کی مطابق میں سارا کچھ اس کے اندر لکھتا ہوں formula کی مطابق میرے پاس total cost کتنی ہے دیکھو کر یہ جو 1800 highest activity مطلب زیادہ والی activity 20 com activity 10 تو اس کے مطابق cost کتنی ہے highest activity کی 1800 اور lowest activity کی 1000 اور highest activity ہے کتنی highest activity کتنی ہے 20 minus 10 تو یہ میرے پاس کیا جائے کی variable cost per unit یعنی P answer آجے گا 1800 minus 1000 آجے گا 800 800 divided by 10 80 80 per unit یعنی 80 per coal یہاں پہ اس example کے مطابق per unit نہیں ہوگا per coal اگر یہاں پہ units ہوتے تو پہ unit use کرتا لیکن اب coal ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس کیا آگی variable cost per unit variable cost per unit تو میرے پاس آ گیا یہ تو مجھے پتا جل گیا کہ میرے پاس total cost تھی اس کی جگہ میں اگر variable cost کی جگہ یہ لے کے دوں 6 cost plus 80 per coal multiply اگر یہاں پہ میں x لکھ رہا ہوں x میرے پاس number of units جتنے بھی number of units اس کو multiply کروں x 80 کے ساتھ تو میرے پاس total variable cost آ جائے گی دوبارہ سن لو جتنے بھی x کا مطلب ہے number of units یعنی number of coal جتنے بھی number of coal ہے اگر میں اس کو 80 سے multiply کر دوں total variable cost آ جائے گی اب یہ total variable cost ہو آ جائے گی fix cost کیسے نکالنی ہے اس کا طریقہ بتانے لگو اب آپ کے پاس ایک formula بن چکا ہوگا کیا total cost is equal to یہی formula لکھ رہے ہیں یہاں پہ fix cost plus 80 x جو x ہے وہ number of units یعنی جتنے number of units ہوں گے وہ x کے equal ہے اب آپ نے کیا کرنے اسی سوال کی مدد سے fix cost نکالنی ہے جو بھی ایکٹیوٹی دیکھو گے آپ کا سوال answer ٹھیک آئے گا میں ہائی ایس ایکٹیوٹی دیکھتا ہوں ہائی ایس ایکٹیوٹی کی مطابق calls کتنی ہے 20 اس پہ cost کتنی لگی 800 ٹھیک یعنی یہاں پہ x کتنے ہے obviously x calls ہے نا پہ جو x ہے یہ calls ہے تو اگر میں 80 کو اگر میں 80 کو multiply کر دوں 20 سے اس کا مطلب یہی ہے کہ میں 20 calls کی ہیں اور جب میں 20 calls کی ہیں تو مجھے fix cost تو نہیں بتا وہ تو میں ایسے لکھے نہیں دیتا لیکن 20 calls کی total cost تو پتا ہے 20 calls 80 20 کتنا آتا 1600 ٹھیک 80 20 کتنا آتا 1600 جب یہ اٹھ کے یہاں جائے گا تو 1800 minus 1600 کتنا آئے گا میرے پاس 200 تو میرے پاس fix cost کتنی ہے 200 یعنی اس کے اندر اس فال کے اندر میرے پاس fix cost کتنی تھی 200 variable cost per unit کتنی 80 اور اپنا حیال رکھو اللہ حافظ